مریم نواز صاحبہ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کارنر کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے ایک طرف یہ مریم نواز صاحبہ پہلے اقرار کر چکی ہیں کہ مفاہمت جو ہے وہ چچا کی میراس ہے جبکہ والد کی میراس کچھ اور ہے تو رانہ صاحب اگر شہباز شریف صاحب کارنر ہو جائیں گے وہ پہلے تو البتہ ویسے ہی کارنر ہے لیکن اگر انہیں حقیقی طور پر کارنر کر دیا جائے تو کارنر کرنے سے فائدہ کتنا ہوگا اور پی ایم ایل این کو نقصان کتنا ہوگا دیکھیں اس سے فائدہ تو پی ایم مسلم لیگ نون کو کچھ نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کے اندر آج آپ غور کریں نا جب لاہور سے نکلی ہے مریم صاحبہ تو یہ وہ لاہور شہر ہے جہاں مسلم لیگ نون کا گھر کہا جاتا ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے اگر ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد لاہور سے نہیں نکلی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور کے لوگوں نے ان کا بیانیاں مصرد کر دیا لاہور کے لوگوں کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ان کے اپنے لوگ ہیں تو شباز شریف سے محبت کرنے والے یا شباز شریف کے بیانیاں سے اتفاق کرنے والے اور لوگ ہیں شباز شریف مجبور ہے انہیں بھی وہی بیانیاں رکھنا پڑے گا جو نواز شریف کا لیکن اس طرح وہ بیانیاں رکھ نہیں رہے آپ نے دیکھا نا یہ تین دن پہلے انہوں نے جو میڈیا کے دوستوں سے ملاقات کی ہے اس میں کیا کہا ہے دو دن پہلے سوری تو اس ملاقات میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو میاں نواز شریف کے بیانی کے مطابق لیکن اب معاملات کچھ اور چننے شروع ہو گئی ہیں دیکھیں مریم صاحبہ سے جو تازیت کرنے کے لئے لوگ آئے اس میں شباز شریف صاحب موجود ہے وہاں وہاں پہ مولانا فضل اور احمان انہوں نے تازیت کی تازیت کے بعد جو میٹنگ تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے میاں شباز شریف کے ساتھ نہیں کی پالکہ انہوں نے میٹنگ جو ہے وہ کی مریم کے ساتھ اور اس کا انکشاف جو ہے وہ خود رانہ سناؤلہ صاحب نے کیا انہوں نے اپنی میڈیو ٹاک بھی کہا کہ مولانا فضل اور احمان صاحب جو ہے وہ مریم صاحبہ سے میٹنگ کر رہے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ جاری ہے یعنی رانہ سناؤلہ کا پلرہ بھی شباز شریف کی جائے مریم کے پلرے میں چلا گیا اس کے بعد محمود اچھک سے یہ ہے انہوں نے آکے ملاقات کی تازیت کی تازیت کے وقت شامل تھے موجود تھے وہاں پہ جناب میاں شباز شریف صاحب لیکن انہوں نے بھی میٹنگ جو ہے وہ مریم صاحبہ سے کی اب مریم صاحبہ نے جب ان سے میٹنگ کی پہلی میٹنگ میں مریم صاحب نے میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمن کی میاں نواز شریف سے فون پہ بات کروائی تو میاں محمد نواز شریف نے کہا جی ہم نے اپنا غم سیٹ پہ رکھ دیا ہے یہ مریم آپ کے ساتھ ہر جگہ جائے گی جس پہ مولانا فضل الرحمن کا ایک سوال تھا کہ کیا شباز شریف ریلیز ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے تو نواز شریف کا یہ کہنا تھا جب میں نے کہہ دیا کہ مریم ہوگی تو سب کچھ مریم دیکھے گی اسی طرح جب محمود اچھک ذریع کی بات کرائی گئی تو یہی بات میاں نواز شریف ترسل نے پیغام دیا گیا کہ آپ نے شباز شریف نہیں مریم سے رابطہ رکھنا ہے اور مریم اگر مریم کے بعد آپ نے کسی سے رابطہ رکھنا ہے تو اس کی انطلق میں بتاؤں گا لیکن یاسر یہ سارے چیزیں دیکھیں تو یہ شباز شریف کو کارنر کیا جا رہا ہے اور ایک جو ملاقات آپ حوالہ دے رہے ہیں ویسے بڑا ایک سوال یہ نشان ہے کہ کلسوم نواز صاحبہ کی وقت وہ تازیت کرنے نہیں آئے اب کی بار تازیت کرنے آئے تو کیا شہباز شریف صاحب کی وجہ سے آئے یا پھر کوئی اور وجہ دیکھیں بالکل اسنا چودین نصار جو آج پہنچے چودین نصار کا اس وقت نہ آنا اور آج آنا اور آج اس وقت وہ آئے ہیں جب انہیں کنفرم تھا کہ آج مریم موجود نہیں ہوں گی اگر مریم موجود ہوتی جاتی عمرہ میں تو میں آپ کو بالکل کلیر کہہ دیتا کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی نہ آتے یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ بات کہہ رہا ہوں آئے ہیں شہباز شریف ان کے دوست ہیں شہباز شریف سے ملے ہیں تازیت بھی کی ہے اور میں آپ کو اندر کے ایک بات بتا دوں وہ شہباز شریف کو کچھ پیغام بھی دے گئے ہیں کہ آپ جس طرف چر رہے تھے وہ غلط تھا آپ کو واپسی کے طرف آنا ہوگا یعنی آپ کو اداروں کے ساتھ اداروں کی عزت کرنی ہوگی اور آج جیسے ہی چودین نصار وہاں ہیں چودین نصار کی احمد کی اطلاع ملی ہے جناب مریم صاحبہ کو اور مریم صاحبہ نے شدید برا منایا ہے اور انہوں نے پیغام بیجا کسی کے ہاتھ کہ چودین نصار کا وہاں پہ آنا اور ان کو ریسیو کرنا اور ان کی تازیت اور اس کے بعد کافی دیر تک بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا